اسلام علیکم پروگرام 45 منٹس کے ساتھ نہو ناہی چوہتری ناستین قومی و بینل اقوامی امن کو پروک دینے کے لیے بینل مذاہب ہم آہنگی بہت ضروری ہے اور اگر ہم پاکستان کے تناظر بھی بات کریں تو یہاں پر ہمیں حالات بہت اچھے نظر آتے ہیں اور اسلامی ریاست کے نام پر ایک ملکا اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور ایک اسلامی ریاست بھی ہے لیکن اس سے باوجود وہ اپنی اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے اور ساتھ لے کر چل بھی رہا ہے ان کے لیے بھی زندگی پاکستان میں اسی طرح سے ہے جس طرح سے مسلموں کے لیے ہیں یہاں پر رہنے والے غار مسلم بھی ان کے لیے بھی پاکستان اتنا ہی ان کا اپنا ہے جتنا کہ ہمارا ہے اور اس حوالے سے ایک کلاسک کیس رہے ہیں وہ پاکستان کیسے وقت دنیا بھر کے ساتھ میں موجود ہے یہاں پر رہنے والے اپنے مذہب اپنے عقیدے کو جو مانتے ہیں اس کے لیے اتنے ہی آزاد ہیں اپنے مندروں میں اپنی عبادت گوہوں میں جانے کے لیے اپنے ترچ میں جانے کے لیے جس طرح سے مسلمانوں کو یہاں پر مذہبی آزادی حاصل ہے اور یہ اس وقت وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے قائد عظم کی گیارہ اگست کی تقریب کی طرف اگر نظر توڑائیں تو وہاں پر بہت واضح انداز میں قائد عظم نے اس حوالے سے بات کی کہ یہاں پر رہنے والی جو اقلیتیں ہیں وہ اتنی ہی آزاد ہیں جس طرح سے مسلمان آزاد ہیں کہ وہ اپنے جائیں عبادت گوہوں میں عبادت کریں اور زندگی گزاریں ان کے لیے بھی زندگی اسی طرح سے یہاں پر آسان ہوگی جیسے مسلمانوں کے لیے روزگاہ کے مواقعوں یا باقی ہم فیلس میں انہیں دیکھیں وہ اتنے ہی ہمیں آزاد نظر آتے ہیں جتنے کی مسلمان ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے اور مزید اس کو بہتر کہنے کے لیے کین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے سٹریٹ کیا کر رہی ہے اور یہاں پر ایک سپیسیفک کیس کی تھوڑی سی میمسال دینا تا ہوں کہ آسیا مسیح کیس تو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں ابھی ریسنٹلی وہ واقع ہوا اکثریت کے جذبات تو مختلف تھے لیکن ایوڈنس کی بنیاد پر جو پیسلہ دیا گیا اس سے بھی ہم سب واقع ہیں اور اس میں صرف اقلیتوں کو مدنظر رکھا گیا اس طرح سے بہت سارے ایسی کیسز ہیں پاکستان میں موجود جس میں اقلیتوں کو اور ان کے حقوق جو ہے اور خاص اوپر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام اقلیتوں کو جو حقوق دیتا ہے وہ بھی ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرم میں ڈسکس کریں مفتی زمیر احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود ہیں اسلامک سکولر ہیں اور شاکھ الحدیث مرکزی دار علوم اسلامباد ہیں صاحب کو بہت شکریہ پروگرم میں تشکلانے کے لیے ہمیں وقت دینے کے لیے ان کے ساتھ سردار پرتاب سنگھ صاحب موجود ہیں پروگرم میں اور اپنی سکھ کمیونٹی کے حوالے سے ان کے رائشت کے حوالے سے بڑے ہمیں ایکٹیف نظر آتے ہیں اور بڑا یہ کام بھی کر رہے ہیں بہت شکریہ سردار سب آپ کا ہمیں پروگرم میں وقت دینے کے لیے اور میرے باہر طرف موجود ہیں کرشنا کماری کا ہوا آپ سانیٹر ہیں اور پچھلے دن میں آپ نے دیکھا کہ بڑا چرچہ بھی تھا کرشنا کا میڈیا پہ تو ہم نے آنٹھے دن invite کیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں سیچویشن کیا ہے اور کس طرح سے یہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں کیا ہمیں حسوس کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا کرشنا ہمیں وقت سے نکھے لیا اور ان کے ساتھ پروگرم میں رابین جاؤت صاحب موجود ہیں آپ ایڈکریشنس ہیں اور مائنورٹی رائٹس کے لیے بھی بڑے ایکٹیف لی کام کر رہے ہیں کولمس بھی ہیں اور ان کا ایک کرشن کمیونٹی کا آئیزک پہ بھی ہے وہاں پر یہ پروگرم ہوسٹ بھی کرتے ہیں بہت شکریہ رابین آپ کا بھی سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں صاحب جسے میں نے پہلے کہا کہ اسلام یعنی کوئی بھی مذہب اس کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ محبت امن رواداری کی بات کرتا ہے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو شدت پسندی یا اتنی بہا پسندی کا درس آپ کو دے میں چاہوں گی کہ سپسیفکلی یا جہاں آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتا ہے کیا بتاتا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے بڑے اہم پروغام میں مجھے دعوت دی ہے بین المذہب ہم آنگی کے حوالے سے آج کا یہ پروغام ہے اور جہاں تک مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام میں ایک عالمگیر مذہب ہے اور شرف انسانیت کا زامن ہے بلکہ شرف انسانیت کا عالم بردار ہے اور کہیں بھی کسی موقع پر بھی ایسا آپ نہیں پائیں گے کہ اسلام کا کوئی ایسا قائدہ اور ذاتہ ہو جس میں کسی انسان کی تضہیب کو جائز کرا رکھا گیا ہو کسی فرد کو یا کسی طبقہ انسانیت کو انسان اسلام انسانیت کے بنیاد پر تمام انسانوں کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے احترام کرنے کا ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے بہت قرآن مجید میں اور حادث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بہت سی مسائلیں موجود ہیں جو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کا کتنا زیادہ احترام کرتا ہے اور مذاہب کا کتنا احترام کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائی برادری کے ساٹھ افراد پر مشتمل ایک وفد آیا تو نبیہ اکرم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں ان کو اٹھا رہایا اور آپ نے خود بھی آپ کے صحابہ کرام لے بھی ان کی توازوں کی ہے اور ان کی مہمان نوازی کی ہے اور اسی طرح سے پھر جب آپ نے نماز پڑی ہے اور نماز کے بعد ان کی عبادت کا وقت آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے عبادت کریں تو سرگار دوالہ ملے سبتہ السلام نے ان کو اسی مسجد میں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں کر سکتے ہیں عبادت لہذا وہ مشرق کے طرف مڑھ کر انہوں نے اپنی عبادت کی ہے تو یہ بہت بڑی عربہ داری کی اور حسنہ سلوک کی بہت بڑی مثال ہے اسی طرح سے جو خلفاء ہیں خلفاء اسلام ہیں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی مسلم سٹیٹ میں یا اسلامی ریاست میں جو دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہ ان کی یعنی ان کی تعلیمات سے پر جلتا ہے کہ ان کے برابری کے حقوق دیئے گئے ہیں اور اسلام ان کو برابری کے حقوق دیتا ہے ان کی دیت برابر ہے ان کے خون برابر ہے اور یہ خلفاء اسلام کی تعلیمات سے بھی ملتا ہے اور یہ دیکھئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ کا ویسال ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے صرف مسلمان نہیں رو رہے تھے بلکہ تمام لوگ رو رہے تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فاروق عظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ صرف مسلمانوں کے رہنمہ نہیں تھے بلکہ ایک مثالی رہنمہ رہنمہ تمام انسانیت کے رہنمہ تھے اسی طرح محمد بن کافرین کے مثال لے لیں کہ وہ جب انہوں نے سندھ فتح کیا اور فتح کر کے واپس کے ہیں تو ان کی وجہ سے تمام مذاہب کے لوگ رو رہے تھے اور پریشان تھے کہ ہمیں ان کے دور میں بہت سکون ملا ہے اور بہت اذن ملی ہے تو اسلام تو بنیادی طور پر ہمیں اسلام دوسرے مذاہب کو اذنے دیتا ہے اور پھر دیکھیں آج کل جیسے آپ نے کہا آج کل کے دور میں بھی اس گئے دور میں بھی جہاں پر بہت خرابی آگئی ہیں وہاں پر بھی جہاں دیگر ایک مذاہب کے اندر کے کہ مسلقی فرقوالیت کی وجہ سے زیادہ خلافات ہوتے ہیں لیکن مذاہب کے حوالے سے منافرت اس طرح کی ہم نہیں پائے جاتی ہے پاکستان میں بالخصوص مذاہب کے حوالے سے کوئی اس طرح کی منافرت یا کوئی نفرت نہیں پائے جاتی ہے جب بھی کبھی کسی نے کوئی جرم کیا ہے خواب کو مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا تو لوگوں نے ایسا نہیں کیا فرد کریں کسی غیر مسلم کسی دوسرے مذہب نے میں کسی کسی کوئی فرد نے جرم کیا تو مسلمانوں نے اس مذہب کی مخاربت نہیں کیا مذہب کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے ہمیشہ فرد اس سزا کا مطلبہ کیا ہے کہ جس کسی فرد نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنے چاہیے اس کا امپیکٹ جو باقی رہنے والے لوگ ہیں ان کی کمیونٹی پر نہیں آیا اس پر میں چاہوں گی کہ سر ہم ذرا تھوڑا سا بات میں جیٹیل میں بات کریں کہ ویس میں ہمیں صورتحال مختلف نظر آتی ہے کہ وہاں پر تارگٹ کر لیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ سیچوئیشن نہیں ہے سردار پرٹ آپ سے آپ کی طرف چلتے ہیں سردار صاحب نے یہ بتائیے گا کرتار پر پورڈر کے حوالے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم آپ کومنٹ کر لیں کہ یہ بڑی خواہش بھی تھی آپ لوگوں کی اور خاص طور پر جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں جو سکھ ہیں ان کا مطالبہ تھا اور گرمنٹ نے یہ اکتام کیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا شکریہ کرتار پورڈر صاحب کوروڈر کا اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہرمی چیز صاحب کا وزی آزم عمران خان صاحب کا اور جتنے میں ہماری گورنگی کی مشینریہ ان سب کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اہم فیصلہ کیا اور خاص کر جتنے بھی سکھ جگت ہے چاہے دیس میں رہتی ہے چاہے پاکستان میں رہتی ہے ہمارے تو خوشی سے کوئی وہ نہا لیا ہم سب اور سب میرے جتنے بھی سکھ برادری ہے چاہے وہ دیس میں رہتے ہیں جتنے بھی ہم شکریہ آدھا کریں جتنے بھی ہم شکریہ آدھا کریں وہ بہت ہی کم ہے اور کتار پر صاحب کو جو ہے لوگ درشن کر رہے تھے دلوین سے اور وہ لوگ اتنے خوش ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بابا گروہ نانک جہاں پہ 18 سال جس جگہ پہ انہوں نے قیام کیا ہے آخر آخر آرام گاہ ان کا وہی تھا اور اس جگہ پہ ہم یادرہ نہیں کر سکتے کافی ایسے ہمارے سکھے پہ ان کی تھی دیس میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے ویزا نہیں مل رہا اور کافی پرابللز ہیں پر وہ سب کو جو ہے امران خان صاحب نے اور آردی چیز صاحب نے سب بات کو پچھے چھوڑ کے وہ حل ہی کر دیا بہت اچھا اقدام تھا یہ اور ان کو جتنا بھی ہو سکے ان کو ویزے دیں چاہے دیس میں دیس پہ ان کو ویزا دے رہے تاکہ وہ آ سکے پاکستان ہمارا مکہ سے بھی زیادہ ہے جیسے آپ لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں عبادت کر لیں تو اس سے زیادہ آپ اس کو رسپیک کرتے ہیں پاکستان کو پاکستان سے سکھ کمیونٹی چاہے جیدر بھی آئے سکھ جگہ جہاں پی بھی آئے وہ پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا پاکستان بابا گرو نانک جو ہے ننکانہ صاحب نے پیدا ہوئے اور آخری آرام گاہ ان کا جو تھا اٹھارہ سال انیس سال جو ہے اس مناسبت سے بھی بہت محبت ہے انہا پاکستان میں رہنے کے مدینہ سے بھی ظاہر ہے تو اس وجہ سے عمران خان نے ایسا جو کہتے ہیں نا پاکستان اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے یاتریز جو آتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات وہاں پہ ڈالے جاتے ہیں خاص کر بھارت میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی کہ نہیں آپ وہاں پہ نہ جائیں وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ یاترہ نہ کریں اب بابا گرو نانک کی درشن کرنے کے لیے وہ لوگ ترپ رہے ہیں لیکن جب یہاں پاکستان میں آتے ہیں ادھر آسانہ ابدال میں زیادہ تر ہوتا ہوں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے ہم یہاں پہ سکھ کمیونٹی کے پی میں ہم رہتے ہیں کے پی جیسے علاقے میں ہم رہتے ہیں اور اتنے سیفولی اور اتنے پیار پتھان بھائی ہم اتنا پیار محبت کر دیں آپ سمجھے کہ بلکل ادھر کچھ نہیں ہے تو وہ اتنی خوش ہو کے جاتے ہیں یہاں سے اچھا پیغام لے کے جاتے ہیں یہ آپ کے باقی لوگ رہتے ہیں جلیہ بھر میں جہاں پر سکھ براد جی جاتی ہے ان تک بھی یہ پیغام بہنچ گیا مزید بھی میں آپ سے بات کروں گی کرشنا کی طرف چلتے ہیں کرشنا کچھ آپ اپنا ایک اسپیرینس ہم سے شیئر کریں یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے میں جانتا ہوں گی کہ کیا فیلنگز ہیں آپ کی اگر تھوڑا سا یہاں پر میں انڈیا کی ایک مثال دوں کمداری ترم کریں تو وہاں پر جو واقعات ہوتے رہتے ہیں ان کی نصف تک ہم بات کریں تو پاکستان میں تو حالات بہت مختلف ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پر ہمیں زیادہ حاملی نظر آتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں کبھی انجات گئی نہیں ہوں لیکن میڈیا میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں اور کیا انکہ منارٹی کے ساتھ بل کیا ان کی بیوری کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں میڈیا میں اور ہمارے وہاں مسلم بھائی دیکھتے ہیں ان کی کتنی رسپیکٹ ہے اور کتنی آزاد ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے بھی پاکستان میں اس طرح کام ہے ہم تو ہم انڈی جنیس پر پولی مسلمی آتے ہیں تو ہم تو زیادہ سالوں سے انترلوی سیز درتی کے ہیں اور یہاں سے رہ رہے ہیں تو یہاں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ آپس میں آپ یقین کریں گے جب ہمارے ہمارے عید بغیرہ یا کوئی بھی اس طرح توار ہوتے ہیں اس میں انڈیو سے زیادہ مسلم برادر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر سال ہم دیکھتے ہیں ہر سال اولی کا دیوالی کا دیکھتے ہیں اور میں وہاں ہوتا ہے اس میں اپنے چیفہ پاسنی ساتھ اس لیے پاس شریک ہوئے ساری شخصیات پاس شریک ہوتے ہیں بلکل ہم نے پیچھلے مہینے تھی تو ہم نے انڈیو میں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے دیوالی کا کیک کھاتا تھا ابھی کل ہم نے کرسپس کا سینیٹ میں کیک کھاتا ہے تو اس طرح کہ بلکل وہ نہیں ہے ہم لوگ ساتھ میں سیلیبریٹ کرتے ہیں ساتھ میں خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے یا کون کرسچن ہے جب ساتھ میں ہوتے ہو تو بلکل ایسا ہی ہمیں لگتا ہے صحیح بلکل اور آپ سندھ موال جا کے وہ ہمارے متیار جشتی کا اودیر اولال کے نام سے وہ ہے وہاں مسجد اور مندر دونوں ساتھ میں بلکل ساتھ میں برابر میں بنی ہوئے دونوں جو مندر میں جانا چاہے مندر میں جاتا ہے اور دونوں عبادت گاؤں کا اتنا ہی احترام ہے بلکل اتنا ہی اتنا ہی احترام ہے ہمارے پاس ایک ازمپل ہے اور اگر کچھ دیکھنا چاہے یا کرنا چاہے ملکی نہیں ہوں ہمارے باتوں کا تو وہاں جو دیکھ بھی سکتے ہیں کبھی ہم طلب بھی کبھی نہیں لگا کہ منورٹی میں ہے ہندو ہے پاکستان میں کیوں ہوئے اس طرح کبھی فیل ہی نہیں ہوا اللہ نہ کرے اس طرح کبھی فیلنگ بھی آئے یعنی آپ کو حالات بہت مختلف نظر آتے ہیں بلکل جو وہاں پہ بورڈر پار جو صورتحال ہیں جب ہم لوگ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی بدترین ہے اور جو ہم بلکل قدیم کرتے ہیں بلکل قدیم کرتے ہیں اور کشمیر میں جو ہماری مسلمین بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے خال میں یہ تو بلکل بہت ہی برداشت نہیں اتنا نہیں ہے کہ ہم برداشت بھی کر سکیں جو دل جو مطلب اتنا وہ کیا کہتے ہیں الفاظ نہیں ہے الفاظ نہیں ہے اتنا بلکل ہماری جواندیو کے ساتھ اور اس کمیونیٹی کو رپیزنٹ بھی کرتی ہیں اور مجھے پتا ہے صحی اللہ کوئی بیس خواتین میں آپ کا نام شامل ہے تو پاکستان کی طرف سے رپیزنٹ بھی میرے درسے انڈریٹ خواتین کا اس میں نام دونوں نے کیا تھا انڈریٹ خواتین کا اس میں میرا 48 پر نام ہے 48 پر نام ہے 48 پر نام ہے طرف پاکستان کی 48 پر نام ہے پاکستان کی نمائل کی کر رہی تھی اور ایک منارٹی ایک ہندو کمیونٹی کی طرف سے تو میرے خالب بڑی خوشی ہے اس کو انڈیا میں دیا کو ہوئی ہوگی کہ پاکستان نے اس طرح کہ پاکستان کی خوشی ہے ان کو لے ایک مثال ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان سے بھی ایک ہندو لڑکی سلیکٹ ہوئی ہے وہ پاکستان کی نمائل کی کر رہی ہے تو میرے خالب انڈیا تو وہ وہ بھی ایسی علاقے سے تو بہت سیچوئیشن یہ ہے تو آپ اربان ایلیس میں کیا حالات ہوں گے میں اٹھاتا ہوں تو روبنس آپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو کرسمنس کی آپ کو بڑی مبارک بات اور ہمارے چانل سے اتنی کی بھی کیا خاص اور پر پروگرام بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہم بھی کاٹتے ہیں اور آپ کے ہوشیے میں برابر کے شریک ہیں حضرت ایسی علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے بھی بہت محترم اور مقدس ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ جس طرح سے باقی لوگ اپنے ایکسپریئنس شیئر کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کی فیلنگز کیا ہیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ کہ یہاں پر جو انٹر فیس حامنی کی بات کی جاتی ہے ریلیٹس حامنی کی بات کی جاتی ہے تو وہ آپ کو سیکچویشن بہت بہت نظر آتی ہے جو ایسی کمپیر ٹو ادھر کنٹری سب سے پہلے تو میں ایم تینک خل کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور یہ ٹاپک بک کی ایک اہم ضرورت ہے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بینرل قومی سطح پر اس وقت پیس اور ہاتھ میں یہ اسنشی ریکوائیڈ ہیں کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک معاشر لحاظ سے بھی جو نہیں کر سکتی جب تک وہاں پر پیس یا ہارمونی موجود نہیں ہے تو اس ضرورت کو فیل کرتے ہوئے نہ صرف اس فورم پر بلکہ جہاں جہاں پہ بھی اگرام ڈیکلیئر کرتا ہوں پچھلے جنہوں امریکہ کے پریزیڈنٹ کرمپ کی طرف سے بھی بیان آیا جس نے پاکستان کو مینورٹیز کے حوالے سے بلیک لسٹ میں بھی انکلوٹ کیا لیکن ہم اس بات کو ایکسپٹ کر دیا گیا ہم اس بات کو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں برابری سے حقوق آشل ہیں یہاں پر اور ہم اپنی عبادات میں اپنی ہم لوگ گلپ تھے ہم لوگ نے گلپ یہ خیسلا دیا تھا تو ہمیں عبادات کی مذہبی ازادی مکمل طور پر حاصل ہے ہم اپنی فیسٹیولز کو مناتے ہیں اپنے تہواروں کو مناتے ہیں تو اس بات میں بیشک ہم اسلامی سسائیٹی میں رہتے ہیں لیکن ہم ایکوال سیٹیزنز ہیں یارہ سپٹیمبر آپ نے ذکر کیا قائد جیاز محمد جنا فاؤنڈر فادر کی 11th August 1947 کی سپیش کا جس میں انہوں نے اس بات کو ڈکلیر کیا کہ آپ سب لوگوں کو مکمل ازادی آسیل ہے کہ آپ مسجد میں جائیں ہم اندر جاتے ہیں آپ چرچز میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے یہ سٹیپ ہو اور constitutionally بھی آپ 1949 objective resolution کی بات کریں آپ 1956 کی constitution کی بات کریں اور 73 کی بات کریں تو آئین کیا مکمل ازادی دیتا ہے اکلیتوں کو اپنی دلیجیس پریکس کو کنٹیو کرنے کے لیے باقی جہاں تکری آرپنی کی حوالے سے بات اور christian community جسے آپ دیکھتے رہے کہ گزشتہ سالوں میں جو کچھ واقعات ایسے ہوئے جو کہ international community میں ایک اگلت impact جاتا ہے جس کہ سانیا گجرہ ہوا یوہ آباد کی incidences ہوئے خوٹ رادا کیشن کا واقع ہوا بادام بات incidences ہوئے تو کچھ ایسے elements موجود ہر society میں ہوتے ہیں جو negativity کو promote کرنا چاہتے ہیں اور country کا ایک negative impact دیتے ہیں دنیا کے سامنے ایک negative impact دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے واقعات کی نہ صرف روک تھام ضروری ہے جس میں کافی اتک نمائن کمی بھی آ چکی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھ ہوں کہ ہر مسلک اور مذہب کے لوگ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی بارات میں نہ صرف اپنے مذہب کو promote کریں بلکہ اس کے ساتھ دیگر مذہب کے لوگوں کے لئے پیار اور محبت کو پر موٹ کریں اس حوالے سے مزید بات یہ شہیلہ یہ جا رہی ہے سب سے پہلے تو کرشمس کے بہت بہت مبارک بات ہم یہ دیکھتے کیا دیکھیں میں سمجھ کہ پاکستان میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں نظری آزادی تمام مذاہب کو کسی بھی مذہب فیلم کا تعلق ہو چاہے وہ کرسین ہیں یا ہنجو ہیں یا سکھ ہیں پارسیز ہیں ہمیں حکومتیں اس کی آزادی دیتی ہیں ہم اپنے کچھوں میں اور مندروں میں اور اپنے عبادت پاہوں میں بری ازادی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اپنے ایمان کے مطابق اپنی عبادت کر سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائع نہیں ہے لیکن کچھ عرصے سے کچھ ایسے اناثر ہیں جو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں سامنا ہوا اور اقلیتوں کو بہت سے پرابلم اور ایشیوز ہوئے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھ نہیں لگے لیکن میں اس کے ساتھ تب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کسی شخص کا فیل ہو سکتا ہے لیکن یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہیں اور خاص طور وہ بہت ہی کمیٹڈ ہیں اور خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ برملا کہا کہ وہ قائد آزم محمد علی جناہ کا پاکستان اور ان کا ویجن جو ہے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے یارہ عزت کی جو تقریب تھی قائد آزم محمد علی جناہ کی جس میں انہوں نے قائد آزم نے اقلیتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا پلیج کیا تھا نائنٹی سوٹی سیون میں کہ آپ اپنے عبادت گاہوں میں محمد لیکن لیکن اور سیٹ کا یا پولیٹ پولیٹک سائٹ میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو میں سمجھ کی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی ریاست جس کا جکر کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں اقلیتوں کے ناصرح محفوظ تھے بلکہ مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان کا شاہر بھی رکھیں گے اس بات میں سمجھ بات امران خان کی جو پالیسیز ہیں خاص بار جو کرتار پور بودر بنیاد رکھی گئی وہ ایک بہت بڑا سپپ تھا اقلیتوں کو حقوق دینے کے حوالے سے انہوں نے رہداری کھولی اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ اندوستان کے جو ہمارے سکھ براغری ہے ان کے لیے راستہ ہموار کیا کہ اپنے جباروں میں آ کر اپنے مذہب کیا دین بلکل شہنیل یہ بھی کہیے گا یوین کے جنرل اسمبلی میں جو پاکستان کی طرف تے قرارداد پیش کی گئی اور اتفاق رائش سے منظور بھی کیا گیا کہ پاکستان جو عالمی ام کا خواہا ہے اور ظاہب کی تمام کی عزت کرنی چاہیے یہ ایک واضح ثبوت ہے کیا یہ دنیا کو ایک پانچ میسیج سے گیا اور پتہ کر کہ پاکستان کا اصل کہ رہا کیا ہے جی بلکل یہ پاکستان کا میسیج چاہت کہ پاکستان میں ملدوی ہمانگی اور ملدوی انٹرفیت حامنی ہماری حکومت کا ایک کمیٹمنٹ ہے اور بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت سی ثبوت دیکھنے میں آرہا ہے کہ ایون جب آتیا بی بی کا معاملہ آیا تو سپریم کورٹ کے ساتھ حکومت اس طریقے سے کھڑی ہوئی اس سے یہ بڑے واضح دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسکاری کریں اور جس طریقے سے ہمارے قائد رام پان پرائی ملیسٹر اتھر کر سامنے آئے اور انہوں نے جس بنیری کے ساتھ اپنا بیان ریکارڈ کروایا میں سمجھ کیوں اس سے پاسکاری کرنے کے حکومت کھڑی ہے سپریم کورٹ کھڑی ہے عدالتے کھڑی ہیں پاک فوج ہمارے ساتھ ہے یہ محظمت کیونکہ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اقلیت اور محظمت کی پاس ہونا انہائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی تصویر دینا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تمام مذہب کو مذہب آزادی مذہب آزادی حاصل ہے اور ایک محفوظ ملک جو ہے اسے قرار دی جاتا ہے بہت شکریہ شہنیل ارود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی نظرین اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہمارے داری ایک بریک مجھے لینے اس کے بعد واپسے ساتھ ہمارے ساتھ رہی انیس سو گیارہ میں انہوں نے وقت حلا اولاد دل پیش کیا انیس سو تیرہ میں وہ آل انڈیا مسلم ویق میں شامل ہو گئے اسی سال انہوں نے لندن انڈیا اسیسیشن کے دنیا درکھی انیس سو پندرہ میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے لے کانگرس مسترک کمیٹی بنائن کی ہدایت کی موسیقی 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 گو موسیقی موسیقی اپنا اپنا حصہ جوڑے کترا کترا دریوں جوڑے آنکھوں میں ہم غاب بڑیں گے کتی کو چہراب کریں گے کشکتنی کیا سکھ جائی آنکھیں ایم دنری 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 جنہ اسپتال کابل کا سنگیر بنیاد اکتوبر دوہزار ساتھ میں رکھا گیا یہ افغانستان کے لیے پاکستانی ٹیکنیکی مدد کے پروگرام کے تحت امداد اور ترکیاتی منصوبوں کی سریز کا حصہ ہے موسیقی 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 ہم آنگی کتنی ضروری ہوتی ہے نہ صرف ایک ملک میں امن و امان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں اگر ہم امن و امان کا قیام چاہتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کریں اور ایک دوسرے کی عبادت گاؤں کو بھی ہم مقدس سمجھیں اس سب پانلس ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہتی ہیں کہ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں سب سماجی روئیے آپ کو کیا نظر آتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دکھا کہ ہم نے مذہب کی بات کی اسلام یا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ تو ظاہرہ کے محبت کی بات کرتا ہے قوت روہداری کی بات کرتا ہے لیکن ہماری جہالت پر مبنی کچھ ایسے روئیے ہوتے ہیں جن کے وضع سے کچھ نیگٹیف چیزیں سامنے آتی ہیں اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال پاکستان میں گزارنے کے بعد سال سے زائد کرتا ہوں گیا پاکستان کو بنے ہوئے اب کچھ اویرنس کا لیول زیادہ بڑھا ہے اور بہتر ہمیں ہمارے روئیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافیت تک تبدیلی آئی ہے اور کافیت تک بہتری آئی ہے اور بالخصوص جو ہمارے سماجی روئیے اور جالب کے وجہ سے بہت سی ایسے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ مسلم معاشرے کے لیے یا ایک ملک کے معاشرے کے لیے سخت خطرناک ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو پڑا ہوا نہیں ہے وہ سی ایسی باتیں کر دیتا ہے جو پورے معاشرے کے لیے خطرناک سابق دو کر دیتا ہے اور اس میں شاید اسے خود بھی ادراک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مذہب یا اس کے طبقہ ہے جو خاندان اس کو نہ دیکھا جائے بلکہ کوئی شخص ایسا ہے جو مذہب کی مناور بات کرتا ہے یا یہ سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتا ہے جہالت کے وجہ سے یا کسی سازس کے وجہ سے تو وہ اس فرد کی حد تک بیادو کرانا چاہیے اور اسلام یا سٹیٹ کسی کو کسی جن کے وجہ سے جو سزا دیتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ امنا آجتی محبت اور روئیہ جو جو بائیچارے کے اور باہمی جگانکت کے اور محبت کے جو روئیہ یہ قائم رہے ہیں اور اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یعنی جہالت ایک بڑی وجہ ہے بڑی وجہ ہے جہالت بڑی وجہ ترار دیتے ہیں کہ جو مذہبی انتہا پسندی دیکھ رہے ہیں اس میں جہالت ایک بہت بڑی وجہ ہے اس میں بھی آتی ہے میں آپ کو ہوتا ہوں پاکستان میں آپ دیکھیں آپ پاکستان میں دیکھیں کہ ہم اسلامباد میں رہتے ہیں کیپٹل میں یہاں پر مندر بھی ہیں یہاں پر کلیسہ بھی ہے یہاں پر مسجد بھی ہیں کہ کوئی مسجد بھی یہاں پر اختلاف تو نہیں ہے اور جو یہاں پر یہاں کے مشایخ و علماء ہیں پاکستان کے وہ کتنے احترام کی نگاستے دیکھتے ہیں اقلیتوں کو ملکل کبھی میں یہاں نہیں ہوتا ہے کہ مذہب کی وجہ سے کسی نے اقلیت کو خلاف کو بات کی ہو لیکن اگر کوئی شخص کہیں کوئی جالت کے وجہ سے یا کسی کم نلمی کی وجہ سے جیسے کوئی ایک بات کرتا ہے جو قابل سزا ہے تو وہ خواب مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اس کے لیے ہمیشہ آماز اٹھائی گئی ہے کہ اس کو سزا ہونے چاہیے تدارو پرچیز کا دا کہ ایک پورا من باشدہ قائم ہو سکے زیادہ یہ ہمارا ہمارے ملک میں جب ہمارا قانون حاوی ہوگا جیسے انہوں نے نائنٹی سکسی تھری کے کنسٹنیشن کے بات کی ہے کنسٹنیشن یہ ہے نائنٹی سکسی تھری کا وہ بلکل پر اسلامی ہے اور اس میں بھی اقلیت حقوق کے بات کی گئی اقلیت برادری کا حقوق دیئے گئے اس میں اور اس میں کسی قسم کے کوئی ایسی پاکستان میں جو ہمارے دیگر مذہب کوئی لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی قائدہ اور ضبطہ کہیں نہیں ملتا خواب وہ قائدی آزمی کی تقریبیں خواب وہ قرآن اور سمدت ہو خواب وہ ہمارے معاشرے کی جو روئیہ ان کے اندر وہ خواب علماء مشایخ خواب ہمارے سیاستدان اقلیت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان باہم دست مغربہ ہوتے ہیں جو ہمارے بعض لوگوں کے سرکوالیت کرنے والے اندام سنجھے ہیں وہ ایک اسے سے لڑتے ہیں وہ زیدہ ختم ناگ ہوتا ہے وہ اس سے زیدہ ختم ناگ ہوتا ہے مجھے پاکستان میں اسلامباد میں مذہبی حوالے سے کوئی ایسی مرافرت نظر نہیں آتی اقلیت کیونک خلاف کوئی اقدام مجھے نظر نہیں آتی کوئی عوامی سطر پر اوبرال بھی سر اسلامباد نہیں ہے پورے ملک میں بھی دیکھیں ہمارے ہاں کوئی ایسی ٹریننگ یا ایسی گرومنگ ہی نہیں ہوتی کہ اگر آپ بچپن سے اگر نفرت دیکھتے ہیں تو پھر بچے بھی ظاہر ہے کہ بڑے ہو کر پرونی چیزوں کو اپنے اندر انکلکیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پورے پاکستان میں سردار صاحب کچھ اس میں آئٹ کرنے تارے ہیں ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب پاکستان میں آپ رہتے ہیں یہاں پر ہم پہلے مذہبی آزادی کی تو بات کر رہے ہیں اوبرال جو سوشل بیہیویئر لوگوں کے جو معاشرتی روئیے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہر سو سائٹی میں اچھے لوگ اور برے لوگ ہوتے ہیں بیکل اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے جو برے لوگ ہیں ان کو بٹھا کے سمجھائیں اس سے جو ہے ایک اچھا وہ جاتا ہے پیغام جاتا ہے دوسرا یہ ہے ہم جہاں پہ بزنس کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تعلیمی اداروں میں جاتے نوکریاں بھی کرتے ہیں ہمیں ایسے کوئی محسوس ایسے کچھ بچ محسوس نہیں ہوئی ابھی تک وہ لوگوں سے میل دوں اس طرح مسلم بھائی ہیں وہ ایسے سمجھتے جیسے ہم ان کیاپنی بھائی ہیں بلکہ سرداروں کو تو وہ بہت عزت کرتے ہیں ہم جب اب مارکیٹوں میں جاتے ہیں خاص کر پنجاب کے سیٹ پہ اسلام آباد تو ہمیں پکڑتے سردار جی ہے آجیں میرے ساتھ ایک تصویر بنائیں ان کی اتنا پیار محبت وہ پیار محبت کی بات ہوتی ہے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے لوگ جو کچھ ایسے آناثر ہوتے ہیں جو غلط پیغام دیتے ہیں ہوتے ہیں ہر ملک میں دشمن ہوتے ہیں قاس کا پر بندکہ کرتے ہیں کہ یار آئیے پشاور میں یہ لوگ محسوس نہیں ہیں اقلیت محسوس نہیں ہے وہ نہیں ہے اور اسلام آباد بھی نہیں ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم بزنس کرتے ہیں ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں جدر ہم دیکھتے ہیں سب ہم سے پیاری کرتے ہیں آئی تک ہمیں ایسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا کسی یہاں تھا کہ جب ہم گزرتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ بلا کے ہمیں بٹھا کے پیار سے چائے پلاتے ہیں ریسل لیکل پرسوں دینے رہا ہوں میں ادھر جناب آرک کے ساتھ تھا پیچھے سے فوجی بھائیوں نے گاڑی پیچھے سے ماری تو انہوں نے مجھے اتنی سوری کیا پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے لے گئے اندر چائے پلائی میں جتنا بھی ان کا شکریہ دا کروں مجھے کہا سردار صاحب آپ اپنی گاڑی میں نے بڑا ساتھ اتنا جو آپ نے کہا کہ سوری اور چائے پلائے اپنی عزت مجھے اتنی دی آپ ہمارے ملک کے سپائی ہوں آپ میرے ملک کے سپائی ہوں میں تو یہاں پر سوچ رہا تھا کہ میں نے اندر بھی ان کے ساتھ لی جانا پھر آپ نے اتنی عزت دی مجھے اسی بڑی بات نہیں ہوتی لوگ تاثر غلط دیتے ہیں یعنی آپ بہت مطمئن ہیں ہم بہت مطمئن ہیں خاص کر جت سکھ کمیونٹی ہیں چاہے پشاور میں ہو چاہے جندر بھی رہتے ہو حال پاکستان میں ہم تو کہتے ہیں ہم تو باہر بھی لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دوست وغیرہ ہوتے ہیں فیس بک ویرے سوشل میڈیا پر ہم لوگوں کو کہتے ہیں جس طرح پاکستان کا آئینہ لوگ دکھاتے ہیں نا ویسا کچھ نہیں ہے ٹھیک تو ایسے کچھ ویرے سی کچھ بات نہیں ہے ٹھیک ہے کرشنہ کی طرف جاتے ہیں کرشنہ ایک بڑا اہم موضوع یہ بھی ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم جب تمام مذہب کی بات کرتے ہیں کہ ہر مذہب کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے تو جب باہر ویس میں ہم دیکھتے ہیں گساخانہ خاکوں کا جو معاملہ ہوا اور اس قسم کے اور بھی واقعات ہو جاتے ہیں جس میں اسے وانوں کی دلازاری ہوتی ہے تو اس کی بھی تو روک دھام ہونی چاہیے ہم یہاں پر کام علمی کی بات کریں جہالت کی بات کریں لیکن کمپیرٹیولی ویس میں تو ہمارا ایک پرسپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایڈوانسٹ کنٹریز ہیں اور بڑے تعلیم بیافتہ لوگ ہیں لیکن وہاں پر یہ کس کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ نہیں کیا جاتا اور وہاں کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں بھی ہمارے مسلم بہر رہتے ہیں بلکہ ان کو ان کا خیال کرنا چاہیے اور اس طرح کے اگر کچھ ہو رہا ہے تو ان کو روکنا چاہیے اور کیونکہ صرف کسی ایک کی نہیں پوری دنیا میں جو مسلمان بھائی جو مر رہتے ہیں ان تمہوں کے تمام کے دلازاری ہوتی ہے اور کسی بھی مذہب میں اس طرح کچھ چیز اس طرح ہوتی ہے یا اس طرح کچھ ان کو تارگیٹ کیا جاتا ہے تو ہر کسی کو تکلیف ان کو ہوتی ہے تو ان کے مذہب کا اعترام کرنا چاہیے اور اس طرح کے کھا کے پیش کر کے ان کو تکلیف دینا میرے خیال میں بہت ہی غلط عمل ہے ان کو روکنا چاہیے ان کو بہت جہاں ہو رہا ہے گورنمنٹ کو روکنا چاہیے اس طرح کا ٹھیک ہے اور آپ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو خلیر سے رہتی ہیں وہ باستان مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور آپ لوگ جید بلکل میرے دونوں بھائیوں نے بات کیا بلکل میں ان سے اگری ہوں اور ہم بلکل اس طرح کے کیونکہ جب میں سینیٹر ایک ہندو کمنٹی ترپاہ سے پرسٹ سینیٹر مہا سے میں اتنی سوشل میڈیا میں اور فون کال سے ہندو سے زیادہ مسلم بھائی ہمارے زیادہ خوش ہوئے تھے اور مجھے بوشی کر رہے تھے میرے نے کہا بھی نا آپ تو ویڈیا پر ماشاءاللہ چھائی بھی تھی لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور سب سے اپریشیٹی مسلم بھائی ہمارے تھے اور میڈیا بڑی میرے سپورٹی تھی اور کافی اچھا مجھے فیلے نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک منارٹی ہوں اور پاکستان میں رہ رہی ہوں ایک پاکستان میں اپنے خود فیل کر رہی تھی اور اتنی اچھا مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی لگ رہا تھا کہ میں ہندو یا مسلم یا کیا ہوں اسے ہساں نہیں ہو رہا تھا یہ سردار پر ٹاپسا تھے جو بات کی تھی کہ ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ شائے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تصویر بنا ہے اس لبرٹی ہے ایک اور لبرٹی ہمارے ساتھ بہت جود ہے سرنجید سنگ سابس پر ہمارے ساتھ بہت جود ہے اور بیٹی بیسے کو پروگرام بھی کرتے ہیں سرنجید آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور آپ تو پورے پاکستان میں پھرتے ہیں پورے پاکستان کا چکر لگاتے ہیں اور پھر وہاں سے پروگرام بھی کرتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں لوگ کس طرح سے آپ کو ولکم کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں آپ کس طرح ساتھ جہ wherever محسوس کرتے ہیں اور میں جدانی پیچ کے پرشت کر رہا ہوں اور یہاں پہ خی guarantees جانے لحے پاکستان applies тебе عمیزگی لئے جو Liebe اور جہاں ٹک بات دے ہیں جو فیڈیرم جو بہت بہتے ہیں ہمارے چہem ایک دوسرہ دوسرہ بہتتا ہے لئے جو کیاで لگنا ہے ہمارے لئے اور میں پاکستان کے جو گراس روڈ لیول پر میں نے ٹریول کیا پورا پاکستان اور میں نے دیکھا کہ جو کمیونٹی لوگ رہتے ہیں وہ میں مذہب کو لے کے کمیونٹی کو لے کے کاسپ کو لے کے کوئی نفرت نہیں ہے ٹھیک ہے تو لوگ آپ کو بڑا محبت سے ولکم کرتے ہیں اور جب پورے پاکستان کا آپ ٹکر لگاتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں اکثریت میں ہیں اور کارٹانپور کوریڈور کے حوالے سے بھی مٹھاؤں گی کہ تھوڑا سا کومنٹ کر لیجئے گا کہ کیا فیلنگز ہیں آپ لوگوں کی اور خاصات پر جب بورڈر پار جو لوگ رہتے ہیں جو آپ کے وہن بھائی وہ کیا محسوس کرتے ہیں کتنا بڑا قدم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں بہت باری سنٹیمنٹل کمیونٹی سنٹیمنٹل فیلے گھٹائے سے سکھ کوم کی ایک بابا کورنہامی جی کا گھر جو کے بارڈر کی اس پار رہ گیا ایک طرف بابا کورنہامی جی کا آسانہ آخری آرام گا اور اس کی بیچ میں ایک ڈیر کلومیٹر کا ڈسنس اور سکھ کوم کی ڈیمانڈ یہ نائنٹی 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 تھی تھی لیکن یہ جو دو گھردوارے آرامے سامنے پر کوریڈر سے پرک کیا جائے اگر کوئی بڑا ہشیاسو کے اندر رہنے والا بڑا ہشیاسو کے اندر رہنے والا بڑا وہاں سے نکلتا ہے جلدی جاتا ہے ویزہ لگاتا ہے پھر امرت کر آتا ہے پھر لاہور اور پھر ناروال جاتا ہے اور ایک لیمٹ دی ہے سال میں کی اتنے لوگ آسو تو لوگتار ہے کہ ہم نے کوئی فریڈم سے کچھ آسانی سینا کا وزیٹ لے تو فائنلی پاکستانی گرمین نے امیشیئے لیا اور پاکستان نے کہا کہ ہم کمیونٹی کو بوریڈرہ دے رہے ہیں لیکن اندر رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ خوشی ہے چاہے امریکن ہے کہ اکڈین ہے ایٹلی گلتی ہے کسی نے امام کون سب آئے دیتے ہیں اس پر کی بنیاج رکھنے کے لیے ایک اپنے دیتے ہیں اس اکیشن کو دیکھنے کے لیے تو یہ دیمانڈ ہے آپ سمجھے پوری سکھ قوم کی ہے اور لائک میں اس پاکستانی جو سکھ ہے اس پاکستانی جو سکھ ہے اس پاکستانی جو بڑے خوش ہے کہ ہمیں ان دھائیوں سے تو ملنے کا موقع ملے گا جس اس کا رہتے ہیں پھر بہت سے اچھے کیرتن کرنے والے لوگ ہیں بہت اچھا گربانی گانے والے لوگ ہیں تو وہ پاکستانی جائے کہ کیرتن کریں گے تو ہمیں ان کو سننے کا موقع ملے گا خیل کے بہت شکریہ آتارن جیتھ ہمارے ساتھ پہنجے ہوتے آپ کا بہت شکریہ میں روبین صاحب کی طرف چلتی ہوں اوورال ظاہر ہے کہ جو انیشیٹیو کارمنٹ لے رہی ہے تو اس میں پاکستان کے لیے جو ناغیٹیو پرپگنڈا کیا جا رہا ہے اس تو بہت حد تک ایکسپوز ہو جائے گا دنیا کو پتا چلے گا جو سوال میں نے ان سے کیا کرشنہ سے کہ ویس میں ہمیں صورتحال مختلف نظر آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے ترقی آفتہ ممالک ہیں لیکن وہاں پر دوسرے مذاہب کا اس طرح سے اثرام نہیں کیا جاتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے زیادہ اویرنس کی ضرورت ہے ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے میڈیا میں تو شاید سے صورتحال بہتر ہو پائے انٹرنیشنل پروسپیکٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جنرلی کچھ ایسے پروسپیکٹس یعنی چیزیں اگزیسٹ کاری ہوتی ہیں جو کہ یوزیلی دیگر مذاہب کرانے والے لوگوں کسی نہ کسی بھی ہاتھ کاری ہوتی ہیں فریڈم آف ایسپریشن کی جہاں تک بات ہے فریڈم آف ایسپریشن ایک لیمٹ تک ہونا چاہیے مطلب اچھی بات ہے کہ آپ سیاسی لحاظ سے سوشل پانٹ بھی سے دوسروں گریٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں چاہے مذہبی شخصیات چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کی دیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے کسی طرح کی جو فریڈم آف ایسپریشن ہے اس کو لاؤ نہیں کیا جانا چاہیے ہر طبقے کے لوگ ہیں ان کو اسے ایک کنڈیم کرنا چاہیے مثلا کشلے جنہوں جو سکیٹیز والنسیدنس ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی پہلے دو انچی کو اڈک مویی آئی ہولیکس آئیس کے پر وہ مویی بنائے گی تو مطلب وہ ہر مدد دفتے کو جو ہے کوئی نہ کوئی ان بان بھی اور ایسپریشن کرتے ہیں پاکستانی پروسپیکٹ کے ہم بات کرتے ہیں مذہبی ازادی ایکزک کرتی ہے اس میں ہم شک نہیں ہیں لیکن اقلیتوں کے اندر اوورال ایک احساس محرومی کو دور کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھ دوں کہ اس کے لیے چاہے آپ یونیورسٹیز میں یا سکوالوجیز اور یونیورسٹیز میں ٹیکنیکل اداروں میں ان کے لیے کوٹس کو مختص کیا جائے خاص طور پر ڈاکٹریٹ فیلڈ میں انجنیرین فیلڈ میں تاکہ ہمارے لوگ آگے ہیں اب اگزیسٹ کیا کرتا ہے پروبلم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونیٹی میں اوورال جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایڈوکیشن کی کمیلی ہے مثلا کچھ چیزیں ایسی ایسوسییٹ کر دی گئی ہیں جو ہماری کمیونیٹی کے ساتھ چیزیں اوورال مثلا سویٹنگ پروفیشن ہے یا وائن سے ریلیٹڈ کیلے ہیں تو اس کو ہم سمجھ دیں کہ ختم ہو جانا ہے ختم کیا جانا ٹھیک ہے اور اکثر سرکاری داروں کے طرح سے آجاتا ہے کہ سویپر کے لیے 5% کوٹا جس فر اونلی پنکریسٹنس کنپلائی اور منورٹیس کنپلائی تو دیس وڈ بی کنڈیمٹ اچھا اس میں ایک یہ روئیہ اور اب بلکل ٹھیک ہے اس میں یہ روئیہ ہے کہ خود آپ لوگ آگے بڑھیں تعلیم حاصل کریں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تو وہ پھر بہت بہتر ہو جائے گا تب ایک بڑا اچھا سنیریوں میں نظر آئے گا خود بھی اب اس کے لیے آپ کو نیشیٹیو لینا پڑے گا اچھا نیشیٹیو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 5% کوٹا ایک اچھا نیشیٹیو ہے بصر ہمارے لوگ جو ہیں وہ CSS اور ڈیفرنٹ فیٹس میں جو ہیں اور پہلے اس کی نسبت اگر آپ کچھلے 20-30 سال پہلے دیکھیں اور آپ دیکھیں تو اس میں کافی سبسٹینشل چینج ہم دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس میں ہم مزید کو سبسٹینشل چینجز دیکھنے کو ایکسپیک کرنے لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوکل ٹاؤن لیولز پہ بینل مزاہب ہمانگی کی کمیٹیز کمیٹیز ایگری بیو لیکن ختم ہو رہا ہے 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 تھرپرک میں آپ جا کے دیکھیں وہاں بھی جو سٹوڈن ہے وہاں بھی امبی بکس کا بھی ٹیشٹ ہوئے وہاں پہ تو تھرپرک کا ڈشٹی کو پورے سندھ میں ٹاپ پہ گیا ہے آپ کے سنے سے بہت سہیل فتین ہے قائد آزم یونیورسٹی میں میری ساتھ بہت سے سوڈھتے اور میں بہت سے ایٹی پرسنڈ ہندو کمیونٹی تھرپا بلکل اور وہاں کے ٹاپ پہ بھی تھرپا تھے سندھ میں ٹاپ پہ تھرپا کا ڈشٹی گیا ہے سٹوڈن کے حوالے سے اور وہاں کافی اتنے ڈاگتاس اور انجنیروں کافی دلائے آپ کو خود بھی کوشش کرنی پڑے گی بلکل ختم ہو رہا ہے سنیٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہے بھائی بھی بیٹھے یہ پانچ پرسنڈ کوٹا جو ہمارا تھا یہ بہت کم بھی مجھے نظر آ رہا ہے یہ بہت ہرسے سے آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں تھوڑا بڑھایا جائے ٹھیک ہے کوٹا بھی بڑھایا جائے اس کو بڑھایا جائے اس کو بڑھایا جائے اضافہ کیے دائیں بلکل دائیں کہ جتنے بھی ہمارے چاہے کرسچن بھائی ہو چاہے فارسی ہو چاہے ہندو ہو تو میں سنیٹر صاحبہ سے یہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ بھی سنیٹر میں بھی چینر میں بھی اٹھائے جائے سر مختصر انوان لائن علماء کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اسلاح کی گنجائش اور جگہ پر موجود ہوتی ہے تو مزید کیسے بہتری لاسکتے ہیں میں سنیتا ہوں کہ جو علماء ہیں پاکستان کے ہمارے مزارت مزیبی امور میں علماء مشایف میں اضافتہ اخلاق بنایا ہوا ہے اور دوسری بات ہے کہ ایک چیز کا ذکر بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں ہم سب لوگ رہتے ہیں سب مداری کو لوگ رہتے ہیں اور پاکستان کی عبادت کرنے چاہیے امن و سلامتی کام رکھنے چاہیے اور فوج کا بڑا اہم کردار اس وقت آرمی کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان میں سلامتی کو کام رکھنے کے لیے تو میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں بہت شکریہ مفتی ضبیر احمد سازی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر کرشنہ کماری سازہ ہمارے ساتھ موجود رہی روبین داؤ در سردار پرطاب سنگ صاحب ہمارے ساتھ آج کے گفتگو میں موجود رہے بین البغاہم ہم آنگی کی ہم بات کر رہے تھے اور پاکستان میں جس طرح سے تمام مذاہب کا اعترام کیا جاتا ہے ہم پاکستانی اور مسلمان بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے بھی جذبات کو مجرور نہ کیا جائے اور اس حوالے سے جتنے بہتر اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جانے چاہیے اس حوالے سے مزید آویرنیس ہونی چاہیے اور سماجی رویوں کو بہتر کرنا چاہیے بہرحال بہت ہاری ایسی چیزیں ایسے انیشیٹیوٹس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں اور یہ عالمی عام میں بہت بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اس کے ساتھ بھی نائکوزیقوات کے پرگرام سے اجازت دیتے ہیں اگلی افتنگ کے علاوہ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ